اسلام علیکم اچھا ہمارے جو آخر میں کچھ ٹولز رہ گئے ہیں ہم انہیں ڈسکس کرنے کے لئے یہاں پر ورک سپیس پہلے ایڈ کر لیتے ہیں اور اب ہم ادھر ٹولز کی طرف آئیں گے یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول ہے تو ریکٹینگل ٹول میں ہمارے پاس دو کلرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا فیل یعنی جس کلر سے وہ فیل ہوگا جیسے دیکھیں گرین ہے اور دوسری اس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ریڈ کلر ہے ہم یہاں سے اس کا سائز بھی بڑھا سکتے ہیں اس کی ویزیبیلیٹی یہ دیکھیں اور یہ کچھ بورڈرز کے سٹائل بھی ہیں ہم انہیں بھی چینج کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوے کچھ سائز وغیرہ ہیں جو دیئے گئے ہیں آپ اسے چھوٹا بڑا بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح یہ اور ڈیفرنٹ ٹول اس میں دیئے گئے ہیں آپ سیمیلرلی ان کے بھی جو سائز وغیرہ ہیں اور ڈیزائن وغیرہ ہیں وہ اپنے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ مختلف شیپس ہی ہیں باقی فنکشنز ان میں وہی ہیں اچھا اسی طرح ہی ہمارے پاس ایک پولیگون ٹول ہے اس پر آپ اوپر سائیڈز جتنی بنانا چاہیں بن جائیں گے یعنی سیون لکھا تو یہ دیکھیں سیون سائیڈز کا پولیگون بنا دیا ہے اسی طرح فور سائیڈ کا تو یہ پولیگون ٹول کو آپ اس طرح سے باقی سارے اس میں سے اندر جو فنکشنز وغیرہ ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ سیم ہیں یہاں پر آپ اور بھی شیپس جو ہیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ایک آئیکن ہے شیپ اور اس کے نیچے دیکھیں مختلف شیپس دی گئی ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈراغ کر سکتے ہیں شیپ یہ دیکھیں کافی شیپس ہیں یہاں پر یہ امبریلا ہے اور اپنی اس شیپ کو ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی سیم سائز رکھنے کے لیے آپ شیفٹ اور آلٹ کو دوبا کر رکھیں گے اور پھر اس سے آپ ایڈجسٹ کریں گے اور جیسا میں نے آپ کو بہلے بتایا کہ ہم چیزوں کو موف کرنے کے لیے موف ٹول کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ موف بھی کر سکتے ہیں اچھا نیکس ٹول جو ہارے پاس ہے وہ ہینڈ ٹول ہے اور اسے سمجھنے کے لیے میں ایک ایمیج بھی یہاں سے ایڈ کر رہتا ہوں اپنی ورکسپیس میں تو ہینڈ ٹول کیا ہے بسی کے لیے مطلب اگر آپ اپنی ایمیج کو زوم کر لیتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے کر لیا تو آپ اپنی ایمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے رائٹ لیفٹ کرنے کے لیے اس کی پوزیشن دیکھنے کے لیے آپ ہینڈ ٹول کو یوز کر کے آگے پیچھے اسے کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح نیکس ٹول آپ پاس زوم کی ہے اور اگر آپ زوم ان کرنا چاہیں تو وہ اوپر سے آپ پلس والا دبا دیں گے اور اسے کلک کرتے جائیں گے تو یہ زوم ان ہو جائے گا اسی طرح مائنس والے آئیکن کو آپ دبائیں گے تو یہ زوم آؤٹ ہوتا چاہے گا اور اسی طرح یہ آپ کے پاس نیچے بَرق سکتے ہیں اس سے آپ فور گراؤنڈ کر سکتے ہیں اوری اون بے گراؤنڈ کلر یہاں सیئلیکٹ کرسکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فور گراؤنڈ کلر آجائے اور فور گراؤنڈ بے گراؤنڈ پر آپ اس آپم کی سکرنے پر کلک کریں گے کہ یہ دیکھیں اسے رویکٹ کر دیتا ہے اور اس کی کشورٹ کی ایک ایس بھی ہے آپ کیبورٹ سے ایکسپریس کریں گے تو اس سے بھی پر 가지 حکم تلس ہوجائے ہیں ان کے ہم نے بیسک پرپس جو بنیادی ان کا استعمال ہے وہ ڈسکس کر لی ہے ہم آنے والے سیشنز میں انشاءاللہ اسے پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ہمارے کام کے جتنے ٹولز ہیں انہیں ہم کس طرح سے اپنے کام میں لاسکتے ہیں کس طرح سے ہم یوز کریں گے تو وہ ہم انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں دیکھیں گے اللہ حافظ